بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں جو ڈیوٹی گورنر سٹیٹ بینک نے کل ایک بانگی ماری ہے یا ایک بیان دیا ہے جس سے لاکھوں ایسے سارفین جن کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں بینکوں میں کھاتے ہیں بینکوں میں پیسے جمع کرائے ہیں وہ شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پیسے بینکوں میں محفوظ ہیں کہ نہیں محفوظ اس بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے پریشان ہونا ہے کہ نہیں ہونا اور بہت سارے لوگ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے ایک دو لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے کہ اپنے ڈیپاؤزفز جو ہیں وہ بینک سے سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بینکوں سے پیسے نکلوالے جو ہمارے ملک کے مالی حالات ہیں جس طرح ہمارا ملک اب چل رہا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی دن بھی کچھ ہو سکتا ہے اور جو ان کی جمع پونجی ہے زندگی بار کی وہ پتہ نہیں محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ اور جو بونگی ماری ہے ڈیپٹی چیف مینجر نے اس کے بعد تو لوگ اور پریشان ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر اور ہمارے ٹی وی چینلز پر ایک بیان آیا ہے کل ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک کا کہ سٹیٹ بینک صرف زمدار ہے پانچ لاکھ تک روپے کا کسی بھی جو ڈیپاؤزٹ کسی نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے کروایا ہیں کسی بھی بینک میں اگر بینک دیوالیا ہو جاتا ہے بینک کو کو حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر وہ بینک نہیں رہتا تو سٹیٹ بینک صرف اور صرف پانچ لاکھ روپے تک کا ذمہ دار ہے یعنی کہ ایک بندے کہ اگر پچاس لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں ایک روڑ روپے پڑا ہے تو وہ اس کو نہیں ملے گا اس کو صرف جو بینک سیفٹی سیکیورٹی گرنٹی جو سٹیٹ بینک کی ہے وہ صرف پانچ لاکھ تک روپے کی ہے اس خبر کے بعد مجھ مجھ سمیت بہت سے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اگر ہمارے پیسے پانچ لاکھ سے اوپر ہیں بینک میں اور جو ملکی حالات ہیں جس طرح کرائشز آئے پچھلے دنوں کرونا کے اس کے بعد پچھلی گورنمنٹ جو پندرہ سولہ ماہ رہی ہے اس میں ملک کے جو حالات مالیاتی طور پر ہوئے ہیں اور جس طرح اب بھی ملک چل رہا ہے تو ہر بندے کا پریشان ہونا ضروری ہے کہ پتہ نہیں بینکوں کا کیا بننا ہے اور ہمارے پیسے محفوظ بھی ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہم شروع سے یہ سمجھتے آئے تھے کہ جو بھی پاکستان میں بینک بنتا ہے اس کی گارنٹی اس کی سیفٹی اس کی سکیورٹی سٹیٹ بینک کے پاس ہے اس کے تمام خاتے اس کے بینکوں کے جتنے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تمام کا ریکارڈ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس ہے سٹیٹ بینک اس چیز کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ایک لیسنس جاری کرتا ہے کوئی بھی بینک جب بنتا ہے اس کے مالیاتی امور کو وہ دیکھتا ہے کہ اس بینک کے مالیاتی حالات کیا ہیں آیا یہ بینک ڈیفارڈ تو نہیں ہو جائے گا اور بینکوں میں موجودہ حالات میں پیسے رکھنا ایک محفوظ ترین جو ہے وہ کام سمجھا جاتا ہے کیونکہ باہر کے جو حالات ہیں دس ہزار کے لیے ڈاکو بندے کو مار دیتے ہیں تو اس میں جو سب سے محفوظ ارمایہ کاری سمجھی جاتی ہے وہ بینکوں میں پیسے لوگ رکھتے ہیں گروں میں نہیں رکھتے اپنے پاس نہیں رکھتے بینکوں میں ڈیپازٹ کرواتے ہیں اس میں ہمارے جو بزرگ پینشنر ہیں بزرگ شہری ہیں ریٹائر ہوتے ہیں کسی بھی محکمے سے یا ایک مددہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتا اس نے جمع پونجی ایک رکھی ہے تو قومی بچت میں یا دوسرے اسلامی جو بینک ہیں ان میں اپنے اکاؤنٹ کلوائے ہوئے ہیں انہوں نے اور جو اس سے پروفٹ آتا ہے اس سے وہ اپنا گھر جلاتے ہیں گزر بسر کرتے ہیں یعنی کہ تمام کی تمام جمع پونجی انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے اور اس سے جو پیسے آتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا گھر چلتا ہے تو جب ایک ذمہ دار بندہ ڈیپٹی مینجر صاحب جو سٹیٹ بینک کے ڈیپٹی مینجر ہیں اس طرح کا بیان دیں گے تو ظاہر ہے سارفین میں یہ تشویشی لہر تو دوڑے گی کہ آیا اگر سٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانچ لاکھ تک کی رکم کے ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ جو ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نائنٹی فور پرسنٹ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ پانچ لاکھ سے نیچے ہیں اور جو چھے پرسنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ پانچ لاکھ سے اوپر ہیں اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے کام از کام نائنٹی فور پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے تو میرے خیال سے تو یہ عداد و شمار بھی غلط ہیں اس سے زیادہ نائنٹی سکس پرسنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو پانچ لاکھ سے کام ہیں اور چھے پرسنٹ جو ہیں وہ پانچ لاکھ سے اوپر ہیں میرا نہیں خیال یہ عداد و شمار درست ہیں اس سے زیادہ لوگوں پرسنٹ لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ بینکوں میں پڑے ہیں ہمارے خیال میں تو دیپازٹ پروڈکشن کارپوریشن کے تحت سٹیٹ بینک اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ اگر بینک کو دیوالیا ہوتا ہے دیفارٹ ہوتا ہے تو بینک کے پاس اس حد تک اس کے دیپازٹ ہوتے ہیں کہ وہ بینک دیوالیا ہونے کی صورت میں اس سے لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ ادا کریں تو ساری عمر ہم لوگ یہی سمجھتے رہے مجھ سمیت کہ اگر کبھی بینکوں کو نقصان ہوگا تو سٹیٹ بینک جو ہے وہ اس بات کا مکمل ذمہ دار ہے کہ جو بھی ڈیپازٹس ہیں کیونکہ ہر بینک کی اکسیس ہے ہر بینک کے کھاتے ہیں سٹیٹ بینک کے پاس تو سٹیٹ بینک اس بات کا ذمہ دار ہوگا اگر بینک دیوالیا بھی ہو جاتا ہے بینک بیٹھ بھی جاتا ہے تو سٹیٹ بینک ہر صورت میں جو ہے ان کے پیسے واپس کرنے کا پبند ہوگا اور کل کے بیان کے بعد تمام لوگ پریشانی میں مبتلا ہے کچھ لوگوں نے سوچنے شروع کر دیا ہے کہ اب ہم بینکوں سے پیسے نکلوار کے کہاں جائیں گے حالات یہ ہیں ایک بڑا بندہ ایک پینچنٹ بندہ جہاں نے ساری زندگی سرکاری ملازمت کی ہے اگر وہ پیسے لے کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے وہ پراپٹی خریدتا ہے وہ منڈی میں کوئی جنس خریدتا ہے وہ کوکریانہ سٹور بناتا ہے وہ شیئر اس میں پیسے لگاتا ہے تو اس طرح کے مگرمچ لوگ اور بیمان لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو چند مہینوں میں ان کے پیسے وہ کھا جائیں گے سب سے محفوظ سرمایہ کاری ان کے لیے قومی بچت تھی دوسرے بہت سے اسلامی بینک ہیں جو کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے پرافٹ دیتے تھے اور اس میں لوگ پیسے رکھ کے اپنا گزر بسر جو ہے وہ کرتے تھے اس میں اب بات ایک یہ دیکھیں ہمارے جو بینک ہیں وہ کرائسس سے گزرے ہیں لیکن کسی بینک کی ایسی آواز نہیں آئی کہ وہ بینک دیوالیا ہو رہا ہے بینک پیسے لے کے دوڑ رہا ہے اور اس کے بعد جو پچھلے پندرہ سولہ ماہ گزرے ہیں پچھلی حکومت کے اس میں بہت سارے اتار جڑھا ہوتے رہے ہیں ملک میں ہمارے جو ذر مبادلہ کے زخائر تھے وہ بہت ہی نجلی سطح پہ آگئے تھے لیکن بینکوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اس دوران بھی اور کسی بھی بینک کی کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ یہ بینک دیوالیا ہونے کے قریب ہے تو اس طرح کے جو بیانات ہیں اس ڈپٹی جو چیف مینجر ہیں ان سے باز پورس بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کا بیان دینے کی جو سینٹ کی کامہ کمیٹی ہے اس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اگر بیان دیا تو اس کو لیک آؤٹ نہ کریں پبلک تک نہ آنے دیں لوگ تو پہلے ہی بہت پریشانیوں میں بجلی کے بلوں کی پریشانی گھر کی جو ہے اپنی جو ان کی گروسری ہے اس کی پریشانی پٹرول کی پریشانی جاب لیس ہوئے ہوئے ہیں لوگ تو پہلے پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی بھونگیاں مار کے لوگوں کو اور اس میں مبتلا کر رہے ہیں اب آج پانچ دس دوہزار تیس کو سکیٹ بینک کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے اس وضاحت میں سکیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے جو کل بیان دیا ہے کہ لوگوں کے پیسے غیر محفوظ ہیں آج انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ اول تو ہمارے جو بینکاری سسٹم ہے وہ بہت ہی سیف بہت ہی اچھے طریقے سے چال رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں بہت زیادہ لچک موجود ہے اگر شدید مالیاتی دجکے بھی بینکوں کو لگتے ہیں تو بینک جو ہیں ہمارے وہ اس قابل ہیں کہ ان جھٹکوں کو بھی برداشت کر سکتے ہیں اور دیوالیا نہیں ہو سکتے اور انہوں نے بتایا کہ اس سال ایک سو پچیس پرسنٹ منافع کی شرح بینکوں کی رہی ہے تو اگر بینک پہلی بات تو آج وضاحت میں انہوں نے یہ کی ہے سٹیٹ بینک نے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا بینک ہے جو دیوالیا ہونے کے قریب ہے اور اگر دیوالیا ہو بھی جاتا ہے تو پانچ لاکھ تک تو ڈیپوزٹ کی سیفٹی ہے اور اس کے بعد بھی تصدیق کے بعد جو اوپر کے پیسے ہوں گے وہ تمام سارفین کو ادا کیے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی بیان دینا چاہیے تھا جس کے لیے اس طرح وضاحتیں دینی پڑیں تو پہلے ہی سوچ سمجھ کر بیان دیں لوگوں کو پریشان نہ کریں اس طرح کے جو بیانات ہیں ہم نے یہ سنا تھا کہ لوکرز جو ہیں ان کی ہوتی ہے کہ آپ لوکر جو لیتے ہیں اس میں چھوٹے لوکر کا پانچ لاکھ اور بڑے لوکر کا دس لاکھ تک کا کلیم ہوتا ہے بھلے اس میں ایک کروڑ یا دو کروڑ یا دس کروڑ روپیہ ہی پڑا ہو لیکن یہ پہلی دفعہ یہ میری میری نظر میں تو پہلی دفعہ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ بینک جو ہے صرف پانچ لاکھ کے ڈیپوزٹ تک کا ذمہ دار ہے اس سے اوپر کے ڈیپوزٹ کا ذمہ دار نہیں ہے اگر یہی بات کرنی تھی جو آج کی ہے کہ پانچ لاکھ تو محفوظ ہیں لیکن جو اوپر والے پیسے ہیں وہ بھی تصدیق کے بعد لوگوں کو ادا کر دیے جائیں گے اس کل والی خبر کے بعد جو لوگ اپنے ڈیپوزٹس بینکوں سے نکال لیں گے تو کیا اس سے بینکوں کو خطرہ نہیں ہے دیوالیا ہونے کا تو لازمی طور پہ اس ڈیپٹی چیف مینجر صاحب سے بات پوزٹ ہونی چاہیے اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جو بیانات ہیں ان کو وہ نہ ادا کریں اور پبلک تک بھی یہ بیانات نہ آئیں تو آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ صرف غیر ذمہ دارانہ بیان تھا اور آپ نے قطن سے پریشان نہیں ہونا اپنے پیسے نہیں نکلوانے اگر آپ بینکوں سے پیسے نکلوائیں گے کسی بزنس اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو بالکل کو بزنس نہ کریں اور کسی کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں اور جو جس طرح یہ سرمایہ کاری آج کال ہو رہی ہے اس میں سٹاک اکسینج میں اس میں بالکل نہ کریں ایک جڑکے میں آپ کے پیسے اٹھ جائیں گے جس سکیم میں جس ڈیپوزٹ میں جس بینک میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالی کوئی ہمارا بینک رپ نہیں ہوگا اور اسی طرح ہی ہمارا ملک بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا اور بینک بھی چلتے رہیں گے تو ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ حافظ